علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا نبی اللہ صلاة و السلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا سیدی یا خیر خلق اللہ انتظر ہے موزز و مخترم محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا یہ عظیم الشان ببرکت ایمانی روحانی وجدانی پروگرام بسلسلہ گیارمی شریف جو کہ ہر چاند کی دن دسمات رات بولو تے صحیح یار دن دسمات رات بڑا مبارک دین ہے میں اور آپ سب ایک ایسے پروگرام میں بیٹھے ہیں جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی بنیاد پتہ کس نے رکھی ہے میرے شیخ کامل آپ کے بھی شیخ کامل پیرِ طریقت رہبرِ شریعت الحاج حضرت مولانا خلیفہ پیر ریاست علی بخشی تحری نقش بندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی بنیاد رکھی اور ایسے نہیں رکھ دی بڑی محنت کے بعد دن رات کی محنت ایک لے کر چلے تھے آج اللہ کے فضل و کرم سے ہزاروں کی تعداد میں میرے پیر کے مریدین ہیں اور پھر اپنے پیر کے در پر یہ وہ پروگرام ہے جس میں نہ تو بندر نچتے ہیں نہ ریچ نچتے ہیں نہ کوئی خلافِ شرع کام ہوتا ہے سب آپ گواہ ہیں جب سے آپ آئے ہیں کوئی خلافِ شرع کام ہے آپ نے دیکھا ہے بولو تے صحیح کوئی خلافِ چوٹیاں دعائیاں ویچنالے سب کچھ رولہ پاندینے تو یہ تے سچے بیٹھے ہو کوئی کام خلافِ شرع نہیں تو بڑی دور کی بات ہے سوچ بھی نہیں سکتے اور یہ ساری کی ساری تربیت اس مردِ کلندر کی ہے یہ ان کے قدموں کی توصل سے ہمیں یہ سارا سلسلہ ملا دعا ہے عربوں کھربوں کروروں رحمتِ اللہ تعالیٰ کی میرے شیخِ کام شیخِ کامل کے مزارِ انوار پر اللہ رحمتوں کا نزل فرمائے حدیعِ تلاوتِ قرآنِ کریم عزت ماب فخر القرہ قالی القرہ استاذ القرہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد آسین تحری نقش بندی جمعیت علماءِ تحریہ کے نائب سطر ہیں ان کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ مائک پر آئیں اور آکر مختصر سے تلاوت اللہ کے قرآنِ کریم کی ہمیں سنائیں قاری محمد آسین تحری صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَوْصَابَكُمْ مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرُ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَوْصِيرٍ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الْرِّيْحِ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الْرِّيْحَ فَيَغْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهَرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَطْبَارٍ شَكُورٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَطْبَارٍ شَكُورٍ أَوْ يُوبِقُونَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ اب حدیعہ ایناتِ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لئے دعوت دیتا ہوں محترم جناب ڈاکٹر عبرار تحریش صاحب ممائک پرائیں اور آکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس حدیعہ ایناتِ رسول مقبول کے پھول نچھاور کریں محترم جناب ڈاکٹر عبرار احمد تحریش صاحب تیرے باجو دکھے آنو تیرے باجو دکھے آنو کوئی نئی سمبال دا دنیا تے آیا کوئی تیرے نامی سال دا دنیا تے آیا کوئی تیرے نامی سال دا اوہ تیری آنو سال دا کوئی بھی حساب نہیں توکتے تیرے تے گھلا مادہ جواب نہیں اوہ تیری آنو سال دا کوئی بھی حساب نہیں توکتے تیرے تے گھلا مادہ جواب نہیں اوہ ہورانو تو روپ ونڈے ہورانو تو روپ ونڈے اب شیب لال دا ہورانو تو روپ ونڈے اب شیب لال دا دنیا تے آیا کوئی تیرے نامی سال دا دنیا تے آیا کوئی تیرے نامی سال دا میں لب کے لے آوا کی تو سوڑا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیرے نامی سال دا دنیا تے آیا کوئی تیرے نامی سال دا میں نے فرمائش آئیے بھی دو ننے ننے بچے ہیں ایک تے اپنے پائی بولا ہاک ہاک جڑے نے جڑے کے کسے طرف تو متاج نہیں اپنے پیر دے آشک ہیں پائی بولا پیریاستلی دا آشک اپنا تانماندارن ساری آشکاں پر ہر ایک دا مزاج اپنا اپنا ہے نبی پاک دے ساری آشکسن پر بلال دا اپنا ہی انداز ہے جنابی بکر سجیل دا اپنا ہر ایک دا اپنا پر انداز ہے تے بھائی چونکہ میں انہوں نے دیکھے اپنے پیر دنال محبت کر دیا تے میں انکار نہیں کر سکیا پاوے میں دا بھائی کھالما کیونکہ پائی پولے دیا دو ترائے نام انہوں نہیں ہوں دا یہ بچہ آپ مائے کو تیائے گا یہ دی مرضی ہوں نات سناوے یا منکب سنائے آجو بیٹا روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جیتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے یہ کرم ہے حضود کا ہم پر ہم پر آنے والے عذاب روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جیتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں ہر سہارا سوالتے ہیں روک لیتی ہیں آپ کی نسبت تیر جیتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں باکر اللہ جی ایک ہور ننہ بچہ ہے بھائی امد ارشد دا میں اس بچے دی خدمت بھی ملتم ساں کے مائی کو تی آئے تے آ کے کریم آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم دنات پڑے بھائی ارشد بولا وہ دا بچہ ہے چھوٹا جا بڑی پیاری آواز بچے دی تے بچے نے بڑے محبت نل پیار نل کیا تے ٹالیا نہیں جانتا چونکہ اے مستق ملدہ ساڑا سرمایہ نے آج جسی ہیں درابطرہ آج جسی ہیں انشاءاللہ کال باغ دور اینہ جاتھاں چوئے گی فقیرو اپنے پھلانے قدر کرو اپنے بچیاں دی اعلیٰ تربیت تلیم آس دے اپنے مرکز ہوتے مدرسہ کلے آئے حفظ دی کلاس لگ دیئے حفظ دی ہونا ہی ہے نال اللہ دے ولی دی تربیت بھی ہو گئے گی لہذا اپنے بچیاں مرکز چمنستان اطاریہ دے اندر داخل کرو اللہ دوارا تیرا سہارا میرا دوارا تیرا سہارا میرا کرم دیا نظرہ کر دو سجن میری جولی بر دو دکھاں دی ماری سانا گم دی ستائیاں تیرے دیوارے ساناں پھر لینے آئیاں میں منگتی تیری تباں پھر میری کرم دی نظرہ کر دو سجن میری جولی بر دو تیرا سہارا میرا وے خونی وے خوزیو رب کرم کمائے نے شکر مناؤں میرے پھر گر آئے نے میں شکر مناؤں دمالا پاں میں شکر مناؤں دمالا پاں کرم دیا نظرہ کر دو سجن میری جولی بر دو ارشان تے فرشائیو تے تیرے فیض دی دو آئیے شکر مناؤں سجنہ تیرے سنگل آئیے میں شکر مناؤں دمالا پاں میں شکر مناؤں دمالا پاں کرم دی نظرہ کر دو سجن میری جولی بر دو حدیعہ منقبت کے لئے محترم جناب محمد فرقان تحری صاحب برانچ بہاری پور محمد فرقان تحری صاحب مائت پر آئیں اور آکر اپنے پیر و مرشد کی شان میں حدیعہ منقبت پڑیں اللہ حق سجن پیر اللہ تن تن دور ہڈان دا بالنے اسا ہاں مانا لت پایا کپ کپ بکیاں اسا کی تے پیڑے تن دور ہڈان دا بالنے تن دور ہڈان دا بالنے تن دور ہڈان دا بالنے تن دور ہڈان دے تن دور ہڈان دے تن دور ہڈان دا بالنے تن دور ہڈان دا بالنے تن دور ہڈان دا بالنے تن دور ہڈان دن تن دور ہڈان تن دور ہڈان دے تن دور ہڈان دا بالنے تن دور ہڈان دا بالنے تن دور ہڈان دا بالنے حضرت صاحب کلام میں کمال لکھ گئے تے فقیر بھی کمال ہی پڑھ گئے بڑی باری عرض کیتی ہے قبلہ صاحب زادہ خلیفہ صلی اللہ علیہ و بیتاری صاحب نے فقیرو پاک بننے آگا با حاجز بھی اندار اندہ پیران دے حکم دے نال ایک نفسوس کے ریزلٹ نظر نہیں آ رہا دوستو کہا دے تو شرمان نیا سی پاک بننن تو ساڑے پیر نے اڈا سونا طریقہ دسیا اور حقیقت بات ہے میرے دل تکو پوچھے نا جنہا پگڑی والا سونا لگ دے نا ٹوپی بھی سونی ہیں اور پگڑی عوضوں بھی بہتی سونی لگ دی ہیں تے جدہوں فقیر بھی نہیں آنا کسی فنکشن سے جائیے پروگرام تے تے پگڑی والا اس ساری جانجی بھی چو لگ دا لڑا ہے ہی ہے سچی بات ہے گالتے بڑی چنگی ہے تے اماندار ہی ناڑے پگڑ بننیا کرو توپی دے ہوتے پگ بننیا کرو دیکھو نا جنہاں نے بننی ہے تے ان میں پہی محمد اقبال صاحب راہ جو چیرہ دیکھو جنہاں میرے پیر دی صحبت کیتی ہے وہ حضرت صاحب جسلانہ ختم بارک دے پتہ کیا ہے سائن غلامباس انہوں تقریر دا موقع میں لیا تے اینہ دنائے محمد اقبال تے انہوں دانے ہیں غلامباس بھائی ہوگی اپنے پیر داشتے ہیں ساری کراچی چھاڑے کے پسرور اندر فیض لینواز تے پسرور فیض لینواز تے پیر ریاست علی نے قدمہ چاہتے اللہ اکبر کبیرہ کیڑی کیڑی گال سنائیے فقیروں ٹائم تھوڑ جے گا پر پیر دیاں گلنا ختم نہیں ہو سک دیاں کیڑی کیڑی گال سنائیے کیڑے کیڑے انداز میں سنائیے زندگی دے ہر پہلے ہوتے میرا پیر سبق دے کے گیا حقیقت بات ہے چاہے خوشی دا موقع ہے چاہے غمی دا موقع ہے چاہے دینے چاہے راتے چاہے بزارے چاہے مسجدے میرے پیر نے ایسی رہنمائی فرمائی اپائی غلام باز تقریر کر دے رہے داڑی مبارک اندر وکھنو چہرہ کدھے نہ مل دے بیا ایک بابا جی ہے بھی آئے نے اے او نے جنہاں میرے پیر دا خط بنا دے رہے حضرت صاحب دی حجامت بنا دے رہے پھر کیوں نہ ایسے ہتھن چمیا جائے کیوں نہ انہاں ہستی انہاں پیار کیتی جائے جنہاں نے میرے شیخ کامل دینال صحبت کیتی انہاں دینال وکھنے گزاریا وہ تقریر ہو کر دے رہے تکریر تو حضرت صاحب دا پروگرام ختم ہویا نا اور سنبارک دا بار سارے اقوی با جی با بڑی سونی محمد اکبال نے تقریر کیتی ہے تو خلیفہ صاحب اکڑو ریا میرا کجھ نہیں تے نام توں لیا گیا ہمیں بھئی یہ تھے پلیکھے لاکھ دے رہے ہیں کئی باری پلیکھے حضرت صاحب دی نال صاحب انہاں مانا میرے پلیکھے لوگ کے نہ دیاتی چھو مدے نے کیسا پیر نے رمی چڑھایا تو میں اپنے پیرو مرشد دیشان وچ اپنے پیر دیاشت شکم عرض کرانگا کہ پیر دلکھیا کلام سن سنائے بھائی محمد اکبال ایک کراچی تو ہمدے نے کراچی تو ہمدے نے کہا دے واسطے اپنے پیر نے ملنواستی فقیرانوں زیارت کروانواستی ہمدے نے اسی تو اٹھا شکریہ دا کرنے تو سی تو شیف لے ہنگو بھائی محمد اکبال اللہ آکھ سونا سائی پیر آکھ مابو سجن سائی پیر اللہ او میں نو مرشد رنگ چڑھایا سب رنگ آمی چو رنگ کمال یارو مینو مرشد رنگ چڑھایا سب رنگ آمی چو رنگ کمال یارو لوکی مرشد مرشد کندے میرا مرشد میرے نال یارو لوکی مرشد مرشد کندے میرا مرشد میرے نال یارو او میری آت سجن آندے دور سیونی میری آت سجن آندے دور سیونی سارے جاگویچ پیگ اشور سیونی میرا پیر سجن آندے دور سیونی مینو مرشد رنگ چڑھایا سب رنگ آمی چو رنگ کمال یارو لوکی مرشد دے نال رنگ دے میرا مرشد میرے نال یارو لاج پال سمجھ کے لائیانے ملیا نال دے سد کے لائیانے جدو نا سجن آندہ لائنا چڑ جاندن میں نو آر یارو جدو نا سجن آندہ لائنا چڑ جاندن میں نو آر یارو مینو مرشد رنگ چڑھایا سب رنگ آمی چو رنگ کمال یارو لوکی مرشد دے نال رنگ دے میرا مرشد میرے نال یارو میرا مرشد نائم نبی دائے میرا دید کرن نوجی کرتا میرا دید کرن نوجی کرتا مینو غام دنیا دے بھول دے مینو غام دنیا دے بھول دے مینو غام دنیا دے بھول دے مینو مرشد رنگ چڑھایا سب رنگ آمی چو رنگ کمال یارو لوکی مرشد دے نال رنگ دے میرا مرشد میرے نال یارو شالخار ہوئے میرے مرشد دی شالخار ہوئے میرے مرشد دی ہوئے خیزری آیاتی میرے سجنان دی ہوئے خیزری آیاتی میرے سجنان دی خیزری آیاتی میرے مرشد دی شالخار ہوئے خیزری آیاتی میرے مرشد دی مینو غام دنیا دے بھول دے اللہ اللہ دا ذکر سکھایا ہے میرا سینہ روشن کر چھٹیا ویچی عشق دے دیوے بار یار میرا سینہ روشن کر چھٹیا ویچی عشق دے دیوے بار یار میں مرشد رنگ چڑھایا سب رنگاوی جو رنگ کمال یار کوکی مرشد دے نال رنگ دے میرا مرشد میرے نال یار اوہ سونا ہی میں کو جیا جے ہو جائی وی ہاں میں او دیا جے ہو جائی وی ہاں میں او دیا ریاست علیو صدقے سجران تو ریاست علیو صدقے سجران تو میرا رکھ دے آپ خیال یار میرا رکھ دے آپ خیال یار میں مرشد رنگ چڑھایا سب رنگاوی جو رنگ کمال یار کوکی مرشد دے نال رنگ دے میرا مرشد میرے نال یار ماشاءاللہ اجزاکاللہ یک زمانہ صحبت باولیاء یک زمانہ صحبت باولیاء بہتراد صد سالہ اطاعت بے ریا عاشق رومی فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھنا گزار دینا سو سال کی وہ عبادت جس میں ریاکارینہ اس سے بہتر ہے اللہ کے ولی کی صحبت میں اور ایک حدیث پاک مکہ مفہوم ہے فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ بیٹھوں من اراد این یجلس مع اللہ حدیث کے الفاظ ہیں جو شخص چاہتا ہے کہ میں رب کے قرب میں بیٹھوں اللہ کے سنگت میں بیٹھوں فرمایا فَلْ يَجْلِسْ مَعَتُ صَبْفِ وَكُونُ مَعَ السَّادِقِينَ وہ نیک صالحین کی صحبت میں بیٹھے ایسے ہے جیسے رب کی صحبت میں بیٹھا ہوا ہے گویا یہ کوئی معمولی مجلس نہیں ہے دوستو یہ کوئی معمولی محفل نہیں ہے یہ وہ ہے جس میں آنے والے تو بخشے گئے قریب سے گزرنے والے کی بھی راپخشش فرما دیتا ہے اور پھر شیخ کے در پر شیخ کے قدموں میں اور جس میں خالصتاً للہیت ہو کوئی دکھلاوہ نہ ہو ریاکاری نہ ہو مبارک ہو دوستو آپ ایسی محفل میں بیٹھے ہیں جو خالصتاً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لئے ہے اب میں بلہ تخیر دعوت خطاب عزت ماب محترم جناب خلیفہ فطیر صلاح الدین یوبی طہری زیدہ مجدہو آپ کی خدمت میں مہدبانہ ملتمیس ہوں کہ حضور اپنے ملفزات آلیہ سے ہمارے دلوں کو روشن اور منور فرمائے نام دہوان صلی اللہ علیہ وسلم حضور کریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہزین آمنتاک اللہ وکونو ما صادقیم آمنتو باللہ صدق اللہ ومولانا العظیم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ شَاہِدِينَ وَشَاکِرِيمِ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ نام عالم نام فاضل نام تجربہ پاس ہے پیر کی تی مہربانی دل ہویا آباد ہے جب تک بھی کے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا سجڑ سائیں آپ نے خرید کر انمول کر دیا صادقی کا لفظ ہے جو قرآن میں صادقی کا لفظ ہے جو قرآن میں حق نے فرمایا ہے ولیوں کی شان میں عزیز و دوست و بزرگو ایک فقیر نے ڈردیاں ڈردیاں میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ سائیں جی آئے لفظ جلیرنا تسی بھی بولیا کرو حضر صاحب بول دیاں تسی بھی یہ پڑیا کرو میں نے اس فقیر دی گال سنکے انہا مزہ آیا کہ آج بھی فقیران دے کرنا بیچے دلان بیچے حضر صاحب دے الفاظ ہیں اور قیامت تک رمن گیا میں اس فقیر دے کہنتے لفظ بولنا تاکہ انہوں بھی سواب ملے تسانوں بھی فیدہ ہونے پاک کے اوزاد جیسے آسمان میں بغیر تھمہ دے چھاتے بنایا پاک کے اوزاد جیسے پانیوں تے مٹی دا بشونہ بنایا دوستو اے حقیقت ہے جب تک تسی اپنے پیر دی محبت وچ نہیں سرشار ہوگے اے زندگی بیکار ہے میں نہیں آنگا بڑے بڑے علماء آہ گئے جیڑے ایس لینگی چو گزرے انہا رستے چو گزر گئے انہا کتابہ لکھ چھڑیاں اور انہا تھے کتابہ لکھیاں شکر گھر دے بیٹھے قاسم پورا قصبہ چھوٹا جیاں او تھے مہانہ پروگرام خیدری گروپالک روندسان او سارے چلے گئے مر گئے لیکن گل کھڑی ہے ایک بڑا ہی مشہور سیاستدان تسی جان دیو سارے انوار دین سے انہیں حضرت صاحب سے سوال کی تا پروگرام جو بیٹھا تھی او جیڑے پروگرام پروندسان انہا سوڑ پارٹی تھی انہا انہوں نے دعوت دیتی ہوئی تھی تقریر سنکے جتے کھانا کھانا وہاں سے سیڑتے بیٹھے نہ تھی وہ بھی آ گیا انہیں آ کے آ کے آ حضرت اولیاء کرام نے کوئی تفسیر نہیں لکھی قرآن مجید دی کوئی تفسیر نہیں لکھی یا اس نے کوئی رلدہ مردہ سوال سی ہاں پیرا نوا کیا ہے کہ سجن سائے نے کوئی تفسیر نہیں لکھی کہ تسا ہمیں کوئی تفسیر نہیں لکھی قرآن دا کوئی ترجمہ کرو آ کوئی تفسیر لکھو آ چلو استفادہ صلو اللہ کہ حضرت صاحب نے کٹا پیارا جواب دیتا ہوں حضرت صاحب نے فرمایا او بھئی میرا پیر تفسیران لکھ دا نہیں تفسیران بنا دن دا ہے اور تسیمی ادھا پونا گھنٹا ہوگا ہے یہ ہی گلان سندے پہ ہونا کہ حضرت صاحب نے کیا ساڑیاں شکلہ علمالیاں نہیں بنا دیتی ہیں کسے انہوں کھڑیاں کروکا سچی گا لے کہ جس وقت میں پہلی آلے پروگرام تے گیار میں تے اونا آنا سٹیج دے تو میں دل سوچنا کہ انہوں فقیرانوں کیوں نہیں گلد ساں کہ جیڑے ٹاپک تھے مرضی سنننو پیر انہوں دا سکے ہوئے ہیں بندہ دستے تو انہوں نے جنہوں پتا نہ ہوئے ہیں یہ تو او میرے پیر دے دیوانے نے آشک نے مستانے نے کہ جنہوں اشارہ کرنے دی لوڑے اگلی گلدہ پتا ہے اور میری راہ نمائی کر دے نہیں ساہین جی اینجی کریا کرو ساہین جی ایسنا ہو جائے تو بڑا مزہ آ دے گا تو اے کسے کاریگر کو نے سکھیا آیا ہے تو انہیں کر دے نہیں تو انہوں نے ایک نہیں دو نہیں ہزارہ نہیں پھر حضر صاحب نے آ کیا بھی آئے جڑے میرے نالا انہیں کھڑے ہو جاؤ لو اور حضر صاحب نے فقیرانوں کھڑیا کی تا اور ماشاءاللہ سارے ہی دستار داڑی انہوں نے کھڑے ہو گئے حضر صاحب نے فرمایا چوزر صاحب میں کوئی گھروں لے کے نہیں آیا یہ بندے ہیں اے تیرے علاقے دینے ہیں جدو کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا انہوں نے پوچھلا انہوں نے پارے زندگی کی میں آئی ہے کہ ہون کی میں ہے اے میرے پیر سجن سانی دا کمال آئی ہے کہ جنے بدل چھڑے ہی کہ میں اندے چہور مبالغہ رہی کرانگا کہ ساڑے پیر رہسر صاحب بڑا کمال ہے کہ جس نے انہیں چیرے بنا دیتے محمدی چیرے تاہری چیرے بنا دیتے کہ اے دے ویچ تسی تنمی آئے ہو نا تو انہوں دس سال ہوئے بنگے بارہ سال ہوئے بنگے ویچ فقیر ایسے بھی نہیں کہ جنے بڑے پرانے میں تسی آج میں سجتے ہوں دے ہو او دو فقیر سانے جیڑے جا کے گھر گھر اطلاع ماں کر دے سانس جویں کہ توانو دا سنے سانس کہ چکریتو عبدالشیر زیارت کہتی ہوئے گے تو سانس میں چاہنا پھر کھڑیاں کر رکھتو انہوں زیارت اقرابی ہے اے دیئے شکل نہیں سی اے خود داڑیاں مندہ ہیں نائیے پورے پھل دیں سیپ سی دیں اور تینہ پھلنا دیں تو جدو میں داڑی تبلیغ کی تھی نماز پڑھتا سی داڑی راکھ لئی تو دیوڑی گیا او تیندے بیان سی بھی آئی ہوئی رشتہ داراں کو گیا تو انہیں جمعہ دا دین سی تو مولوی جمعہ پڑھا رہا ہے اے مسجد چکیا او خطیب نے ممبر چھار جتا او آکھا دا جی تسی بیان کرو اے آن دا جی منتا ہودا کجھ نہیں تسی کرو تسی کرو دو جے دیاڑے پیرہ کو لائیا اوہی عجیب سین سی حضر صاحب اشاہ تو بعد ہر روز بے کے اے درس دیں دیاں چکریہ لیاں اونا نمازیاں نو داڑیاں رکھا دیتیاں اے آکیا غاتبان کہندہ حضر صاحب جو انا شکل بنا شڑی ہے نا تو کوئی اندر بھی پاچھتے او اسی لوکہ نو کیوں سناویے لوگ سانو سامیدے نے مفتی صاحب نے لوگ سانو سامیدے نے عالم دین نے دوستو اے ہے یہ ایک بڑا بڑا ڈانسر بھی سی جتے دھول ہونا انہیں جانا کرنا لیکن حضر صاحب پیر ریسل صاحب دی کرامت ہے کہ انہوں پیر پیسے لا دیتا آج تسی دا بندے لا کے دیگاں پکندے ہو ایک کلہ دیگا پکندہ سی چاول دھونے بھی آپیں آگ بھی آپیں بالنے پھر لنگر تقسیم کرامنے تانتے جاندے سانتے اے مین تانے اے او چیزیں کہ جیڑی انہوں میں گھٹ لے ہوئے ہیں حضر صاحب دی لال چب بھی گھٹے جانا اگر سعید صاحب بین تو بھی کھڑے ہوئے ہیں سعید اپنے دال دے گھڑے لے او در مہاری لوگ رہے دیئے ہیں اے او دوں انیس سو نبیتو لے کے ایس بندے نے سیال کوٹو ہونا کرنا چکری جمعہ پڑھنا کرنا حضر صاحب دی شدول بنانا کرنا ٹائم لینا کرنا پھر ہر فقیر کو ٹائم نوٹ کر کے پھر اکو حضر صاحب کو ٹائم لینا پھر شدول بنا کے تے برانچہ جو بجنا کرنا اج میسج تے اطلاع چلی جاندی ہے ورسہ تے چلی جاندی ہے پھر جیڑی ہے تُساں کیسٹاں سنیاں اوہی اس فقیر دی میند دے گئے انہیں کیسٹ جیڑی ہے نا حضر صاحب دی آکھ کے تے انہ جیڑی ہے ساؤنڈ آلیں انہوں نے آکھ کے تے آڈیو کیسٹ پہلی ریکارڈ کرائی پھر کیسٹاں نے ریکارڈ کر کے تو وہ فوٹو کاپیاں کر کے لوں نہ نیاں تقسیم کرنیاں کرنیاں پھر یہ باہر چلا گیا سات سال بعد اوہتے بھی انہیں تبلیغ دا کام کیتا انہیں اتھے آکے بھی یہ رکیہ نہیں انہیں اوہ لذت اوہ ٹیسٹ فقیروں چکی ہوئی ہے سانوں یہ دعوت دینا کہ ایک ذائقہ چک کے بکھو یہ جنہیں مزہ ہے نا یہ مزہ حضر صاحب نے آخری وقت بھی بستر سے نہ بانگ دے گا یہ سوچوے ہے کہ یہ کام کیے یہ اوہ کام میں علماء بیٹھے انہیں اللہ تبارک تعالیٰ فرمو دے پہنے اِنَّ اللَّهَ حَشْتَرَ الْمُومِنِينَا اے ایمان آلے آؤ میرے نا سعودہ کرلو تجارت کرلو کس شاہ جنہیں تُس ہی میرا کام کرو تو میں تیرا کرلو آدھا کون کے ہیں اللہ دعا تو جو راب سعودہ تیرے نا کردہ پہا ہے تو کر تیرا کام کیے روزی روٹین کاروبار پیسہ یہ ساڑی ضرورت ہے اللہ دعا کام کی ہے اللہ دعا کام اے ہے جب ان دی مخلوق ان دے راہ کیوں پھٹکی ہوئیے ان دے کون دوریں ان نیڑے کرنا یہ اللہ دعا کام ہے اور اے اس کام واسطے ڈیوٹی انبیاء دی لائی ہیں نبی ہیں اندھے رہے ہیں ایوئی میسیج جندے رہے ہیں سرکار مدینہ نے مہی گئی میسیج جتا لیکن پھر آقا نے فرمایا میں آخری نبی ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں آوے گا لہٰذا اولیاء ربانی اودے ربنگے جیڑے قیامت تاکہ سے کامنوں تو نہیں رکھنگے جاری رکھنگے جدوے کم ہویا آپ نے اعلان کیتا مراج کے گئے رستے بچے موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات ہوئی جدو ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام عرض کردینِ اضور تُسا دنیا بیچ آئے گل فرمائی کہ تو بنی اسرائیل کے نبیاں جیسا کام کرنگی آپ نے حرمایا ہاں پھر دوبارہ ارض کی تھی کہ ملو کسی حق ولی دی زیارت تکراؤ میرے ملاقات تکراؤ سرکارِ مدینہ نے حضرت امام وزالی دی رون طلب کی تا صدیعہ بھئی حضرت موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کیا میں ان کے سوال کرسکنا حضور نے فرمایا کرنا سوال پیتا تیرا نہ کی ہے حضرت امام وزالی نے اپنا نہ دسیا اپنے عبودہ نہ دسیا اپنے والد دادے دا پردادے دا سات پوریاں گن گئے آپ جلالی نبی سانسے ہیں آکر خیر جائے خیر جائے بھئی بس بس سوال مہک کیتا ہے تو چوپی نہیں کرتا ہے انہیں گلہ کیتی جانا ہے انہیں جواب دیتی جانا ہے خموش ہوئے ہیں ایک گل سونکے حضرت امام جلالی نے آپ کیا ہے اے اللہ دے نبی یا رسول اللہ کیا میں بھی انہیں کوئی سوال کر سکتا ہے جی کرنا پوچھا اے موسیٰ اے کلیم اللہ جو دو اللہ نے چھوڑے تے سوال کیتا کہ تیرے ہاتھ سے چکیئے کہ تُو ساں کیا یہ آسا ہے میں پتے جاڑنا میں چھلے رکھا تے ساپو بار جاندائے یہ میں پکڑ لگا تے اس طرح میں اللہ نے بھی تو سوال ہیک کیتا سی تُو سی انہیں جواب کیوں لیتے سامنے حضرت کلیم اللہ فرمو دے نے بھئی تنوں نہیں پتا میں رابنا گال کر رہا میں مزا آ رہا میں چاہ رہا کہ میری گال نہ ترکتے میری گال چل دی روے حضرت امام جلالی فرمو دے نے تے پھر ایک پا سے قلیم ہو گئے ایک پا سے حبیب ہو گئے تے میں نہیں چاہ رہا کہ میری گال کٹے نہ گال نمبر ہوئے اے او خدا دے ولی اے نا دے کول آ کے جیڑی میں عید پڑھی ہے ان دے وجوی اللہ ذات یوں ذکر فرما رہے ہیں کہ اے ایمان آلیہو اے آپ انہیں قسمت سے رشد کرو ساڑے نال اللہ ذات ڈریکٹ مخاطب نے یا ایو اللہ زین آمانو اے ایمان آلیہو اے ایمان آلیہو اے لوگو یا بنی اسرائیل اذکرو اے ایمان آلیہو یا ایمان آلیہو اے ایمان آلیہو اے ایمان آلیہو سیدھی گل کیتی دریکٹ اے ایمتیاز ہے تنو آقا دیا امتی ہومنگا ایڈا پیاری اللہ ایس پیار نال ایس محبت دے نال ایس پیار ایس پیاری لیجنل سمجھا رہا ہے اے تسی میرے کلو ڈر ہو تے نیک لوگاں دی صحبت ہے پیار کرو ولیاں دی صحبت ہے جاؤ ولیاں کل لینا کلی اللہ کو تو در گیا خدا خوف خدا ہو گیا ولی کو جا کے کی لینا ہے ان دے مختلف اللہ نے ہر عالم دین میں اپنی اپنی بند کر دی انہ کل ایمان جیسی دولت ہے انہ کل خدا دی مارکت ہے اسا خدا دا قرب لون جانا ہے جیس بندے نے جیکٹ دے جا شکنے ہوئے ہیں جیکٹ سلائی کرنا دی وہ جیکٹ آلے کاریگر کو جاوے گا نا ایسا آدمی ہے وہ سرجی کر آلے کل جاوے گا اجے تو خدا دی محبت لینی ہے پھر ان دے کل جا جنہیں خدا دی محبت ہے اور کریانے دی دکان تے جا کے تو سونا منگے تے مل جاوے گا اور خدا دے ولیاں کلے خدا دی محبت خدا دی مارکت ہے اونا کو رب نے طاقت رکھی ہو یہ کہ نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی اور بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی کیڑے کیڑے چیرے تُسی بھائی اکباز دی گل سون رہے سو بھائی عباس دی گل سون رہے سو کہ میں ویک رہاں کہ میں ہن ویک ہے فلک شریف بٹھا ہے اے انیس سو تے چھہ سیدھا مرید ہے اے جے پنجویں چھویں کلاس ایسی جدو میں بیعت ہو گیا سیدھا کہ حضر صاحب دن آج دو دو مہینے سفر کردہ ہندہ سیدھا پہلا سفر موٹ سائے کر دینے حضر صاحب نے کتا سی فیصلہ بات دا پھر اندھی ہیں گلہ سنوں گے کہ ساری رات اسی حس دے رہو گئے کہ حضر صاحب اندھنا شگل کینا لوندے ساں انہوں کیوئی آکے بہر آنا ہو پھر ایسی تربیت ہوئی ڈیرے بینا کرنا فقیرہ آکھ نہ کرنا اب حل کیا روٹی کھاتی ہے ہی اے بکھا ہندہ سیدھا دو دو دن بکھا رہے ہندہ سیدھا لے کر انہیں قدر کسی فقیرہ گئے نہیں جاکہ نہ بکھا ہوں اُتھے بیٹھا حضر صاحب دن آل چھانا بشانا تبلیغ سیکل چلائیے نہیں حضر صاحب نے مگر بٹھا کے سیکلتے فیصلہ باتیں پرنام کرائے کئی کئی میر اے نہیں ایک دو پھر ایتھے بھی چکری راندہ سی سیکلتے لے کر جاندہ سی حضر صاحب دن آل چھانا انہوں نے کمی فیض ملیا ہوں انہوں نے پھر کمی آندہ جی کیوں کسی پاس سے لگ گئے تھے مڑے نا یہ سنیے گا نہیں لے جا پھر حضر صاحب آل چھانا کیا ہوں دا نہیں ہو پھر انہوں نے وہاں وہاں دن ہو گئے نا یہ دا والد جلت سے بیمار سی وہ بیمار انہوں نے فیصلہ بات دی بولی جی کیوں کسی پاس سے لگ گئے تھا حضر صاحب آل چھانا تیرا باپ ہے انہوں نے باپ دا انہوں نے تیسان ہے بریام دا وہ انہوں نے جا پھلکو جاندہ نہیں ہے یہ تھے بہرے ہیں جا پینا کھو غریبی بھی ہائی ہے دیکھنو انہوں نے بیدہ جا چکری پینا کھو اٹھ اٹھ دن دس دس دن میں مینہ مینہ رہ کے جاندہ سی پھر اے جدو جانوان لگنا انہیں اجازت مگنی حضر صاحب نے فقیرہ نوہ کھنا انہوں نے اچھا پر چوری کرنا ٹائم ہودے ساں ساٹھ دی آٹھ نو انتاس گھنٹے گھنٹے بار جدو ٹائم ہونا نا اچھا حضر صاحب میں چلنا اچھی کہ جا جدو انہوں نے جا رہا نا کسے فقیروں نے بیجنا اوہ یارو تیری گال سونجا حضر صاحب ستے پہنے کہا دی انہوں نے چھا پر چو کر رہا کھنا نا پھر حضر صاحب کھنا خلقیا کی کرنا ہی جاکے ہون دیں تے لائے گئی ہمیں باگ جاگئی اس طرح تبلیغ کی تھی کیا لے ہر فقیر تے میند کی تھی لیکن ہون تیرے ذنہ کی ہون تسی یوں کام چھاٹ جائے ہوگا ہون تسی یوں سارے ہی کام چھاٹ جائے ہوگا اوہ کیڑا کاما تبلیغ کرنے ہوگا ہون تبلیغ چھاٹ گئے ہوگا ذکر دیدہ وطنے ہو دیں دیں فقیروں یہ پوچھ ہونی ہے یہ دیارے محشر دے یہ قبر چھتی ریسل صاحب آگئے کہوں نہ پوچھے ابھی فقیرہ تو اس انعام دی قدر کیوں نہ کیتی ہے اگا کیوں نہ میرے پیر دا پیغام پجایا کہ پھر جواب کو نہیں ہوگا کام از کام دس بندے لے آگا آکھیں یا حضرت میں چار پائنٹیں لے آیا ایسی تبلیغ کریا پڑا اپنے دیکھو صحابہ کرامی تبلیغ کر دے ساتھ انہوں نے یہ صحبت میں کی کی حاصل کیتا اس دنیا دے اندر اس تجالی دور دے اندر نیک صحبت بڑی ضروری ہے نیک صحبت بہت ضروری ہے یہ انج ضروری ہے جو میں سردنوں پانی دے ضرورے پانی دے بغیر ہوا دے بغیر سے زندہ نہیں رہ سکتے یہ صحبت بچ آونا انج ضروری ہے صحبت اچ آونا رمیں گا ایک شاید لکھتا ہے کہ تیبہ سے مغائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے یہ صحبت بچ آنے گا تو نظر پہ جائے گا جدو تیزی تے نظر پہ گئی تو تیری تقدیر بدل گئی پھر تینوں وہ چیز مل گئی پہلی گلتی ہے کہ سارے انہوں ایک مائنڈ سیٹ اپ کرو کیسا بیعت کیتی کیوں سے کیس مقصد باستی مرید ہوئی آئے کیا ساڑا مقصد پورا ہوئی آئے جیسی مرید ہو کے بھی تے انج دے انج ہی آئیں گے تو بے مرشیدے تے تیرے چکی کر رکھے گا تُو داخلہ تے لیا سے نا تہری جماعتیں چایا ہیں کہ ہن تیرے اندر تبدیلی نہیں آئی تُو اس دکان تے آکے محروم رہ گیا ایس تہری دکان پہ تُو آیا تہری فیض تُو نہ لے سکے خدا دی معرفت نہ لے سکے اپنے نفس تا تذکیہ نہ کرا سکے تُو اس نفس نو پاک نہ کر سکے تُو ہر ایک دا نہیں کرتا یہ او چیزیں یہ او سو ہوتا ہے یہ صوبت بچ جانا پہندا ہے جو میں اگر تُو شاگردی کرنی ہوئے کسے بھی کامل دی جات سکنا ہوئے کار پینٹر ہوئے رنگالہ ہوئے یا سرجی کالدہ ہوئے شاگردی کرنے پہن دیئے اندھی خدا دی معرفت اثر کرنے واسطے ولی کامل دی صوبت کرنے پہنگی ہے او پھر صوبت جیلی کر دیئے او اکھان دے بچی تیری تقدیر میں بدل چھڑ دا ہے تیرے نفس دی مرمت کر دا ہے پھر تنوں پتا چل دا ہے ایک کیس یہ ہے چیزانے کلاس بچ جانا ہے نا شرارت تحق بچا کر دا ہے سزا ساراں مل دی گئے اور تُو صوبت میں چاہمیں غلطی ایک فقیر کرے سزا ساراں ملے گئے او دو بندہ سامنے جائے یار میں کیتا کیسی مینوں کیوں سزا ملے گئے دیلے چھے وصف سے ہوں دیلے تو یار بلن شاہ نے کری غلطی کے تیسے نوع مل دا ہے بلن شاہ تو ملن جاندہ پہ پیر میں پہ پیر نے کی فرمایا ہے انہیں کر جائے میرے کوئی دور ہو جائے تو پھر دیکھیا نہیں کی فرمایا آپ نے رب رب کر دے مدڑے ہو گئے ملنا پندت سارے رب دا خوج قرآن لبا کر کر پہنڈے ہارے بلن شاہ رب تیرے اندر وسدئی کرے قرآن اشارے بلن شاہ رب انہوں مل دئی جیڑا پیر تو تانملوائے او بھئی تانملوار پیر تو پھر تنوے سودا ملے گا اے عزر صاحب نے تسانو شائری کی دس چھڑیا میرے سجن پیر دی کنی جس نے پھڑی بیچ دوہاں جاگ دے بیڑی اس لیتا نقش بندی سیلسلہ ابو بکر دی لگی قسمت ہوئے بھامیں بھیڑی کردئے کھوٹیوں کھڑی اے چیزیں ساریاں سا انہوں پتا بھی ہیں جساں سونے آیا بھی ہیں گل عمل انہیں چیزیں سون کے اینا اکھنا تو بیکھایا بھی ہے پرکھایا بھی ہے تے فیر ہون تو کی بیکھ رہے ہیں فقیرہ کیسے چیز دے انتظار بیچیں تے انہوں لیسن میں سبک چپٹر بھی دست دیتا تے انہوں ریڈنگ بھی کرا دیتی صرف ہوم ورک تیرا رند آئے تو ہوم ورک بھی نہیں کرتا اور ہوم ورک ملے آئی تے انہوں تے محنت کارا اے پکی گا لے کچھ بڑھ جاویں گا آجرِ فقیر تو بیکھنا ہے یہ ایویں نہیں پھر سادیاں پیرہ میں ہر بندہ اپنے پیر دی تریف کرتا ہے اسی اس واسطے کرنے آئے کہ سانو ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار چار پلیٹ پارن دیتے ہیں سجن سائی نے جویں اللہ تھی ذات نے ایمان والدت احسان کی تعلق برملا فرمایا کہ اے ایمان والیو میں تھوڑے ہوتے احسان کی تا میں تھوڑے ہوتے احسان کی تا اینج ہی دوستو اے ساڑے ہوتے نقش بندی سن پر دے بزرگاں نے احسان کی تا کہ سانو جیسا جیسا کلیفہ پیر اتا کی تا حقیقت ہے کہ جس طریقے نال سانو کنورڈ کی تا دیسی زبانیں جے اسی بڑے کند زین آئے بڑے اسی جاہل آئے لیکن پیرانے اونجی سانو بیٹھ کے محبت نال شفقت نال ساریاں گلنا دستا پھر سجن سائنے حضر صاحب نے کنیا جماعتہ بڑھائیے تھے اسا کدے نا نو سمجھے ہی نہیں ساڑے پیر دا مشن کی اسا کدے سمجھے ہی نہیں کیونکہ تو انو پتا ہے سیاست نہ کوئی تعلق نہیں حضر صاحب پیر سونا سا ہی تو لیکے پیر سونا سا ہی تو قربان جاماں کہ جنہ دے دل وچ انہ فکر کہ آپ فرمودے نے کہ یار سینس دان نے ترقی کر لئی آسمان نو چند نو فتح کر لیا چندے چلے گئے ہوا بچ اڑ لیا پانی اتے چل لیا لیکن ایو جی مشین اس نے نہیں بنائی کہ جن دے وچ ایک مسلمان نو پایا جاوے ایک پس ہوا کہ دوے پاس ہوا محمدی بن کے نکلیں کہ پھر پیر سونا سا نے فرمایا آؤ آج اوز مشین دی بنیاد رکھنے ہیں او دوں پھر اسلاح المسلمین دی بنیاد رکھی او دوں پھر روحانی طلبہ جماعت دی بنیاد رکھی او دوں پھر جمعی طلبہ تاریہ دی بنیاد رکھی او دوں پھر ناؤنہال جمن طلبہ دی ہندی بنیاد رکھی وقتے وقتے ناؤنہال جب کی فرق ہے آپ نے فرمایا جیڑے بچے نے کریمری تاں دس سال تک انہوں نے پلیئر فارم دیتا کہ اے تحریح سلیبس پڑھے ہیں اے تحریح تعلیمات اصل کریں انہوں نے پتا چلے کہ بچپن دے بچی یہ بھی نہیں سمجھاوے گا ہاں اے سمجھاوے گی کہ ساڑھے وقت بچے انگریزی جیڑی آئی اے چھینی کلاسیں پڑھائی جاندی ہے اے بی سی پہلی اے کلاسیں اے بی سی کو نایوں جی چھٹی کلاسیں پڑھائی جاندی آئی ہونوے کوتسیں کیجی جی اے بی سی پران شروع کر دیتی جاندی ہے اے جی پیر سونا ساہی نے اے جی تصوف ہے اے طریقہ تے انہوں بچپن چی لابو کر دیتا کہ جیڑے فقیران دے بچے نے او بیرا رویدہ شکار نہ بڑھیں گا انہوں نے ایک پلیٹ فارم دیتا نون حال پھر اتھو نکلے اتھو فارغ ہوئے تے پھر روحانی طلبہ جمال پڑھے لکھے نوجوانہ دی تنظیم بڑھائی تے مقصد ہے کی کہ طلبہ دے اندر روحانیت پیتا کرنا ہے اے تنظیم کیوں بڑھائی پٹاروں کالج سندھ یونیورسٹری اُتھے لڑائی ہوئی سی دو گروپان دی لڑائی ہوئی بہت سارے نوجوان شہید ہو گئے کہ آپ بڑے روئے پیر سونا سہی رہاں مطلع دیتا روئے آپ مندنے گریبان دے بچے سکولے پڑھنے جان دینے تعلیم یونیورسٹری سے تلیم اثر کرن جان دینے لیکن ایتھے سیاسی لوگان دی نظر ہو جان دینے تبے کو اُنا نا کی گیا ایک باپ دا سہارا ٹٹ گیا ایک باپ دا جگر دا ٹکڑا چلا گیا کسے بیند دا ویر چلا گیا کسے مان دا گود اجڑ گئی انہوں کی آسل ہویا پھر آپ نے فرمایا نہیں ایک بنیاد رکھی پھر تنظیم بنائی اُنا مقصد دیا کہ نوجوان جڑھے نے اندھے ویچ داخلہ لامن اندھے ویچ کام کرن اور اُنا دی جڑی یہ طاقتیں روحانی طاقتیں اخلاقی ساریاں صدر جوان گیا پھر علماء نے بنایا علماء دی جوٹی لائی تو ساوی بیکھے آمن گے ات دوست کھڑے نے میں چاہنا اگر جمعیت دے لڑکے جمعیت علماء تاہریہ دے دوست ہیں تو کھڑے ہو کے زیارت تک رام ہیں پتہ لگے سانوں بھی کڑے انسانوں اے ساڑے دوست پانچ ساتھ نے پتہ نہیں کتھے نے بیٹھ جائے اینہ دم مقصد کی اینہ دم ایس واسطے بنایا کہ پیر سونہ سائی نے فرمایا کہ اینہ کولوں علم حاصل کس کو جیرے ساریاں برانچہ نے جنہ ویچ یہ چیز کوئی نہیں کہ اونہ کول علماء کوئی نہیں عالم دین کوئی نہیں وہ اپنی برانچ ویچ اینہ نساد کے اینہ کولوں شرعی مسائل سکھو اینہ کولوں مختلف چیزیں دے بارے چھے پچھو جیرے اسلام دے بارے چھے میں تئے کمیٹی نو کم آگا جیرے مرکز دے بارے چھے کہ میں انہوں نے یہ حکم کرنا کہ نیکس ٹین انہ علماء دے بچوں ایک نو ایتھے کھڑیاں کر کے چاند معلومات دے بارے چھے شروع ٹاپک دیوں جیدے بچ انہوں نے طہارت بولن جیدے بچے اداب شیخ دے بارے چھے بولن جن دے بچے ایس طریقہ دیاں گرنا دسن جن دے بچے سانوں قرآن دی بارے چھے دسن حدیث دے بارے چھے دسن یا جنے بھی ساڑے مہوار پروگرام ہوندے دے کسے بھی صحابی دے بارے بچے کسے بھی ٹاپک دے انہوں نے پہلے دسیا جاوے کہ ایس اگلی یارمی دے جناب تُساں ایس ٹاپک دے ایس لکچے تیار کرنا تاکہ وہ آکے ایس بیان کرنے ایس تھی نہیں تُسی اپنے اپنی برانچ چھے بھی انہوں سر سک دے اوٹھے آکے اپنا زلہ بڑی او آکے انہوں سر دے ایس آئی جی تُسی ساڑے کو لاؤ تسانوں ایس بارے دسو تسانوں نماز نہیں ہوں دی کئی ساڑے دوست ہیں جنہوں تلفز اچ بڑی غلطی ہے کرت وچ بڑی غلطی ہے کئی انہوں وضو کرنا صحیح نہیں ہوں دا کئی انہوں مسا کرنا نہیں ہوں دا کئی بچارے نماز اپنے توڑ باندے لیں انہوں نے نہیں پتا کہ نماز دے شرطہ کیلئے نہیں نماز ٹوٹکی میں جاندی ہے اسی دے پہلے ہی توڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں پہلے ہی رکاہت چیل پہلے ہی حالت چیل توڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کیام بیٹھے ہی اسی حالت نماز توڑ بیٹھے ہیں سا انہوں پتہ ہی کوئی نہیں اے چیزیں سکھنی ہیں ساڑے واسطے ضروری نہیں پھر انہوں نے گے ریکویسٹ ہے کہ ایک ایگو یا سلیبس تیار کرنا کہ جیڑا سی برانچانوں دیتا جاوے شرعی مسائل ہوگا جماعت قرامل دا طریقہ امامت کوئی بھی کھڑا ہوگے وہ جماعت گرا سکے انہوں نے کی کی شرطہ نے اے دسن سنو اسی یہ تھی سکھن ہونے آئے اتھی اسی کوئی نہ کوئی چیز نمی سکھے جاوئی ہے اتھے سنو پیر دے عداب ہونے چاہیے دے پہلی گالتے عدب ہونے چاہیے دے اگر تنو درگاں دا دربار دا عدب آ گیا تے تو پا گیا با عدب با مراد بے عدب بے مراد عدب نہیں آوے گا تے تیرا خال پسا کشکول خالی روے گا جویں پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جیلانی مبوبے سبانی آپ دا خلیفہ پچھو شیر تے سواری کر کے ہو دائے جدو پیر دے دربار آئی سرحد شروع ہوئی پیر دے پینڈ دے علاقہ شروع ہویا زمین شروع ہوئی تے شیر دے آخد آئے بھئی تو ایتھے بے چل آج یہ دی گاں چردی پہی ہے نا اے میرے پیر دی گاں آئیں ان دے تے حملہ نہ کریں اوہ تو پیدل چلے پیر دی سو پتے چپ گئے جدو واپس آئے تے سینے ویچ او چیز نہیں آج سانو کی پتہ ساڑھا سینہ روشن ہے کہ نہیں کدھی روشن ہوئی گا پھر تنو پتہ چلے گا کہ تیرے اندر کی چیزیں ہاں ان جو مثال لیلا کہ جدو کمرے سے بیٹھا ہونا ہے روشن ہی کر کے لیٹ چلی جاوے بیلی بند ہو جاوے تکیمیں گم ہنیرا ہو جانتا ہے پھر تنو آنا یار لیٹ چلی گی ان جی ہی اس خلیفے دے دل بچے ہنیرا ہو گیا وہ پریشان ہو گیا لیکن کچھ بول نہیں سکیا واپس جدو آیا نا اگر شیری بھی کوئی نہیں اے تو انہیں سنی ہو اسی قلعہ کہ مشکل وقت بیچے خدا دے ولیلو یاد کرو وہ پہنچ دائیں پھر دوڑے گربار تھے پیر لے پیر دے پیرا جی لیل پہ یاد رت میں تو کچھ لنے لیا ہا تو میں تو اگلا بھی روڑ کے جانا پہا تو میں کیلی بھی رہو میں انہوں معاف کر دے ہو پیر فرمو دے نے پیر شیخ عبدالقادر جلانی محبوب سبانی آپ فرمو دے نے تو یار کوئی غلطی کوئی بید بھی کر بیٹھا ہوں سے سمجھ نہیں آرہی ہو گئی ہو گئی پر منہوں نہیں لگتا کہ بید بھی ہو کیتی ہے میں میں تو شیر تھی آیا شیر نمائے گالا کیے کہ میرے پیر دی گاں ہی انہوں نہ کھانے پیرا نے پھر فرمو دے ایو تے بید بھی تو اپنے شیر رو پیر دی گاں رو بڑا سمجھے آلہ سمجھے نہیں جا گانو آکھ او تنو انہوں آکھ میرا شیر دے او تنو شیر دے 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 جدو واپس گیا پیر نے دم کیتا توجہ کیتی وہ بحال ہو گیا سسٹم جا کے گانو اندرے میرا شیر دے دے گانو انٹی کیتی شیر بار آگی اسی نی گانو آنے اسی سجن سائن دے گانو آنے اس واسطے ایک دوسری دا بڑا عدب کیتا کرو ہر فقیر جیڑا آس تو سینئر ہے سینئر کنو آن دے عمر بچ نہیں قادر بچ نہیں سینئر او ہے جن نے سب تو پہلے بیعت کیتی ہے ایک بندے نے پرسوہ بیعت کیتی ہے ایک بندے نے دوزار دسج کیتی ہے ستانوے جی کیتی ہے او ستانوے انو انہ سارے انو افضل ہوئے جنہیں بانے میں چکیتی ہے اندہ عدب تیرے تے فرض ہے او سینئر تیرے کنو اندہ عدب کرو پھر تنو فیض مل جا دے گا کہ جنہ تاہری فیض ہے کہ اس طریقے نہ ملے گا او افضل ہے پھر دوسری بات فقیروں جس وقت آج آن دے ہو کہ میں ہر بار یو گلنا ایک ہی گل بار بار رکھنا کہ دید قصور تے تصبر شایف اے اپنے اندر گھٹ کے فارم اپنے آپ نو قصر نفسی رکھا کرو کہ میں گناہ گا رہا میں بڑی گناہ گا رہا اپنے پیر دی شان اچھی کر رہا اس واسطے اس سارا سسٹم اندے ویچے اے آجزی تے انکساری ویچے اے علم ویچ نہیں تو آنکھیں گا نا کہ میں علم اصل کر جام میں کمال دے پہنچ جام گا نہیں یہ تے پیر دی مرضی انپڑا نو نواز دے من جیڑا اے اندے چھو بھر دے من گئی وہ کامیاب ہو جاوے گا پیر مٹھا سائن رحمت اللہ علیہ تے زمانے دے چھو مولویاں نیاک ایک دو مولویاں نے کہا یاد رہتے تُسی انپڑا انو خلافتان دے جاندی ہوں تے ساڑھے جیسے مولویاں انو دیو اسی پرتا کر رکھ دے مانگی اچھے طریقے نلسی اگر چلا مانگی اے روز گل سندہ رہا بڑا آکھے کرے شفار شاہ کراوے ایک دن پیر مٹھا سائیں جنگل نو چل پے تلوار آتھے اچھے اچھے درخہ تلے داڑ دیتی مولوی ناٹھ رکھے پیر مٹھا سائرہ مطلع رحمہ دینے بھئی تو آنا میں نخلافت چاہی گی ہاں جی اس درخہ تے چڑھ اچھے چڑھ کہ تے تلوار تے چھال مار تے تنو خلافت دے دینے وہ چڑھیا اچھے جا کے ایسے ایسے ہرکتاں کرے اشارے کرے مارا جی مارا چھال دو تینو راکھیا پیر اندھا دینی ہے جی دیو میرے کوئے حرام خود کشینی ہوں تلوار تے چھال مار جیدو وہ تھلے اتریا اتھے کھوڑ یک سادہ بندہ درویش بندہ سادہ بندہ چارہ بگرہ لیندہ کسی بالن کٹھا کردہ کسی دوڑ کیا جا آکے اندھا ہے کم سانوتا سیا کرو کوئی درکھل چھانگنا ہوئے کوئی ڈاڑی وڈڑی ہوئے اسی یہ کر سکنے آئے انہوں کے مسیح دارا کم لیا کرو پیر مٹھا سا افرمان دینے گال آئے ہیں جی آج جی کجرہ چھال مارے گا انہوں خلافت ملے گی وہ اندھا جی منہوں نکی جی دی شٹو چھال میں مار دی جیدو چڑھیا چڑھ کے پیر اشارہ کر گا مارا جی شال آپ ہمیں مار انہیں چھال ماری وہ تلوار دا گوڑا بن گیا وہ اتے بیٹھ کے دی چلا جی انہوں نے مولویاں دا جی منہوں میں مار گیا آپ ہمیں ہون وقت گزر گیا پیرہ نے پیش ہے قبل قادر جلانی محبوب سبانی دے زمانے میں جی چور آیا آپ شہانہ لباس بہن سے ساں جیڑی مور دیتے چادر آئی بڑی قیمتی آئی چور نے سوچا کہ میں کیونے چوری کراؤں دبے پاؤں مگر جاندہ ہے ٹوریا جاندہ ہے اندر بھی چلا گیا جدو پیرہ نے پیر شیخ عبدالقادر جلانی محبوب سبانی عبادت کرن لگے تھی چادر اپنی لاکھے تھی سیدھ رکھی اور چور نے آنکھ بچا کے تھی چادر نو پکڑ گیا جدو چادر نو پکڑیا فنال ہی انہا ہو گیا پھر رکھتی پھر ٹرائی کی چار پانچ ٹرائیاں کردہ ہے ان جی ہو جاندہ ہے انہا ہو جاندہ ہے انہی دیر کے باہر وہ کنڈی کھڑ گیا تا جدو وقت ہو گیا کنڈی کھڑ گیا وہ چور فٹا فٹی اتھے کو چادر لے کے نو پکڑ گیا کنڈی کھڑ گیا پچھیا کون خیضر اللہ علیہ وسلم آپ خیضر اللہ علیہ السلام مخاطب ہندے نے یا حضرت فلانے علاقے دا کتب فوت ہو گیا اتھے کسی دیوٹی لاؤ گیا اے کتب غوث ابتال بڑے ہندے میں مجدد ہکی ہندہ ہے صدی اچھے مجدد ہکی ہندہ ہے او آپ نے فرمایا پیرہ نے پیر فرمایا صویر انڈی ہے کس انہوں دیکھ کے جرہ اس اہل ہوئے گا انہوں بھی دنے ہیں اگو خیضر اللہ علیہ السلام جواب انہوں عرض کر دنے کہ حضرت جی صویر تھا کوئی علاقہ گمراہ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہے پیرہ نے پیر وجد پر چاہتا فرما دنے ہیں جا آؤ ان جا چادر تھے لے پہ آئے انہوں لے جاو انہوں لے جو واقعہ چالک گئی تو ہوا دا میں آئے تو چور ہوں میں آئے تو ہی سے رات دن آ لیا انہوں نے فرما نہیں ہو گیا ہے گفتہ ہو گفتہ اللہ بوا دے گرچہ ذہلکوں میں عبداللہ بوا دے بھئی ہون تو ہو گیا ہے ایسے ہسٹی دے موچو نکل گیا ہے جی میں وہ کہہ رہے سو نا کہ اینا دا حق ید اللہ فوق آئی دیہ من گواہی کہ اے حضرت عثمان دا ہاتھ نہیں نبی دا ہاتھ ہے نبی دا ہاتھ نہیں اللہ دا ہاتھ ہے ایک تسلسلے ایک ربتے ایک چلدہ چلدہ جا رہے ہیں انہوں نے صوبت میں چاہتے ہیں آمیں گا صوبتے شاگل تجھے شاگل کرے صوبتے غافل تجھے غافل کرے نیک بندے دی صوبت یاروں وانگ دکان اتاراں کشبوب آمیں لئیے یا نہ لئیے کھلے اوڑ ہزاراں برے بندے دی صوبت یاروں وانگ دکان لوہاراں کپڑے بھامیں کنج کنج بھئیے چنگاں پہن ہزاراں او بھئیے صوبت وچ آمیں گا یہ ملے گا پھر ملے گا کی پھر ایسی نظر کر دینے ایسی نظر کر دینے میاں شیر محمد صاحب شرق پر شریف والے مسجد جاندے پہ نے مسجد پیر رکھیا جس وقت تک پیر رکھیا عمومن اسی دعا پڑھ رہا ہے نا کہ یا اللہ صالح رحمد دعا لے پوندے وہ جو دو پیر رکھیا تھے آپ فرمدے نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جا کی جا مرید اہل ویکھر لگتے کہ آج حضرت کی فرما رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کی جا ایک نے پوچھا حضرت کہ کی فرما رہے ہو سمجھ نہیں آ رہی کندنا گفتگو کر رہے ہو آپ فرمدے نے ساڑھی ایک مرید نہیں آئی وہ ساڑھے گھر جھاڑو دین دی آئی برتن دون دی آئی کبرچ گئی ہے کہ فرشتے پوچھ دینے مان رب ہو کا وہ گواہ کر دیئے میں نیا شیر محمد صاحب نے گھر جارو دینے اسی انہوں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے انجاک کی جا ان اے آواز تنوں منوں نہیں کر دے سنائی اے چیز لمن واسطے اس چیز نو حاصل کرن واسطے اسی اولیاء اللہ دے کولوں نے یہ جدو ادھو مل دیئے جدو تو دی صحبت بیچے دی بڑا شگرد لڑلا ہوئے کہ دے چامہ ڈھونیا پونیا نے کہ دے اڈا صاف کرنا پوندائے کہ دے استاد دی مار کھانی پوندیئے حضرت مجد لفثانی رحمت اللہ اللہ علیہ فرمادہ نے اور بھئی پیری مریدی یہ ہے کہ ایک بے ذیکہ پتھر جنہوں سالہ سال چٹھنا پوندائے مر جا کے اے منزل مل دیئے اے راونا جانا رکھ اے نہ سمجھ کہ ہک دینے چھے میں منزل تائے کر جاؤں گا اے تے انڈیٹھا سالتا ہے لگا رو لگا رو کدھے نہ کدھے نظر پہ جاوے گی پھر وہ آکھنگے پی رکھے گا ایک بڑا یار نلیک سٹوڈنٹ ہے ایک کیوں نہیں اگلی کلاس ہے جاندہ پیا پھر تیرے باطنی توجہ نہ لگ تیروں کمال تے پچھا دے منگے پھر ایسا تیروں بنا دے منگے چوروں کتب بنا دے چوراں تو کتب بنا دے بدہ تو نیکوکار بنا دے اگر تو ایتھے بیٹھائیں تو بھائی تیری ساریاں مندلہ آسان کر دے دے اللہ دی ذات نے یہ طاقت رکھی اپنے غلیاں دوستو اے آنا جانا اپنے پیر بھائی دنال محبت کرنی اثر چیزی ہے اگر تو ساں آپ پس بیچے پیر سونا سیدہ امت اللہ علیہ فرمان دے کہ اگر تو ساں ویکھنا ہوئے کہ ایس فقیر اپنے پیر نل کینی محبت کوکی انہو ویکھو کہ انہو اپنے پیر بھائی نل کینی محبت اگر پیر بھائی نل محبت انہو چاہ چڑ گیا ہے انہو پیر نل کی محبت اگر انہو پیر بھائی ویک کے چاہ نل کینی چڑیا ان دے اندر اگر آپس ویکھنا نلاز ہو جا میں نے یاد رکھا جی نفس تے شیطان وارغت ہی کرتا ہے جتے سعودہ ہوئے چور چوریوں تے کرتا ہے جتے مال ہوئے جتے دولت ہوئے کیونکہ فقیران دے کوڑ او چیزیں جیدی شیطان تے نفس ملچنگی نہیں لگ دی شیطان توڑے گلداری نہیں منوا سکتا شیطان توڑے گل شراب نہیں پلا سکتا پھر وہ کی کرے گا پھر تھانوں پہلے آپس ہے جب پھوڑے گا جتے وہ پھوڑے گا وار کرے گا کچھ دن سرخ رنگ دیئے سبز رنگ دیئے جتے درخت نوں لتھے آست آستا مرجا جان دیئے پیر سوانا صحیف مدنے کوڑے یعنی جوٹے فقیر دیوی پھر سچے فقیر دیوی دو واندار فیض بند ہو جا بے گا فقیران زکیرتی حضرت جوٹے دا تو ہو گیا چلو جوٹا ہے سرچے دا کے بے ہو گیا آپ مدنے سپلائی کٹی کے لئے جس کمرے دی جس بیڈنگ دی باہر وہ پاور سپلائی کٹی جاوے پھر اندھے جکرانٹ پر نہیں نہ ہوگا انج ہی او اس دو واندار فقیران دی پاور سپلائی کٹی گئی ہے جیڑیو ایک تلک ہا تلک خراب لے کی تا ساڑے دلوے جو دے بارے غلط گمان آ گیا فید رک گیا اور فقیروں اکثر فقیرانوں حالتیں بستے اور سنو پتہ ہی کوئی نہیں حالتیں بست ہون دی کیے یار قبض روحانی قبض روحانی قبض کی کی علامتانیں دنیا کی قبض زہرہ جسمانی قبض ہون دے بیچ کھامل پیمن دا کرلو تو مزا نہیں ہوا مزا ہی نہیں کسے کھانے دارے اگر قبض ہوئے تھا چار پانچ دن تو قبض ہوئے تو کسے چیز نو کھامل دل نہیں کر دا کھال ہو تو انٹی ہوں گی مزا نہیں ہوں گا جس فقیر نو روحانی قبض ہوئے انو کسے بھی عبادت وچھ مزا نہیں آوے گا نہ نماز وچھ مزا آوے گا نہ تحجت وچھ مزا آوے گا نہ انو منقبت وچھ مزا آوے گا کیونکہ روحانی قبض ہے پہلے اپنی قبض دا علاج کرا وہ قبض بھالتے بست کمیں ٹوٹے گی وہ صوبت میں چاہنا پڑے گا پھر منقبت اپنے پیدی زیادہ پڑیا کرو حضر صاحب کو ایک فقیر نے ایک سوال کیتا حضر صاحب نے فرمایا فقیر آئے ہیں کہ منقبتا زیادہ پڑیا کر تیجی اگر تیرے نیڑے تیرے قریب نیر ہوئے تیرے نیر کی پولتے کھڑا ہو جا جدو پانی آ رہا ہے وہ دو بے کر اتھے جا کے روز دو تین دن جا تیجی منقبت پڑ اپنے پیر دی تیجی تصور کر کے جڑا ہے پانی آ رہا ہے نا یہ میرے پیر دا فیض ہے اندھے سینے جو فیض نکل رہا ہے تیجی میرے سینے جا رہا ہے پھر پیر اس حالتے بس نو توڑ دے ہوئے گا پھر تیرے باطن دی سفائی شروع ہو جا گئے گی یہ اے میں نہیں ہوں دی ہے قرآن مجید ویچے پہلا پا رہا ہے اندھے جلکھے ہیں جنہاں ترجمہ ہیں ہدایت ہیں متقینوں دو ایک دے گئے ایڈی وڑی گا لے گا ہم تو مائل ہیں با کرم کوئی سائل ہی نہیں ہم راہ و منظر دکھائیں کسے کوئی راہ گزر ہی نہیں متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے اساس زیاں جاتا رہا یہ چیزہوں نے بھئی کوشش کر پھر پیر تنو کچھ لگے گا تھوڑی جس تو جو کر اللہ تفیق دے دے وے گا توبہ دے جو تو توبہ کر رہے گا اندھا ترجمہ اللہ فرما رہے ہیں میں انہوں نے رسیاں بھیلیاں کر لینا اینجی ہے اور کتلے او تو نہیں اسی او سے شیک وجہ تو نہیں آگئے جو میں تیرا بیٹا بھتیجہ بھائی نشج لگ جاوے نعوذ باللہ غلط دگردہ چلا جاوے تو انہوں سمجھا 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 کے تھک جانا ہے تو پھر آخر کہانا ہے خس مانو کھا جمعی طرح دے لے تو کر میں تنو کچھ نہیں اپنا فقیرو جی اگر اللہ نے سانوں نے فرما دیتا کہ پی تو گیا نیم یا مہون تو پھر کیڑے پاسے جاما جائے اگر ساڑے پیو نے ساڑے پیرو مرشد نے سانوں اگنور کر چھڑیا نظر انداز کر چھڑیا تو کیڑے پاسے جاما جائے اصل چیز کا سوٹی جی صحابہ کرام نے صوبتج سکھیا اگن تابعین نے تبا تابعین نے پھر جتنے بھی آئے مسلمان آئے انہ خدا دے ولیاں کو سکھیا ملانا غلومی رحمت اللہ لکھوں بڑا علمہ بڑا علمہ آپ مدنے مولوی ہر غزل نہ شد مولا روم تا غلام نے شم استبرزی نہ شد دوستو اس چیز نو قیم دیم رکھو اپنے اس سٹرگل نو کوشش جاری رکھو جو جاری رکھیں گا تو مندل مل جاوے گی اصل چیزیں ایسا خدا دی معرفت لینی ہے ایسا نو پتا ہے کہ آئے دکانے یہ تو بڑے آلوگانوں ملی بران رچھا ہے تاہری بران رچھا ہے سجن سائی نے میں کھانا کھولے آجائے وہ نے تیری مرضی ہے لو یا نہ لو تو دوستو میں کچھ زیادہ ہی بول گیا اللہ تبارک تعالیٰ خمد تفیق اطاف فرماوے اللہ تبارک تعالیٰ پیر دی محبت اطاف فرماوے پیر دے نقش کرتن دے تفیق اطاف فرماوے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبُلَاغُ الْمَبِينَ دوستو اس چیز دا فتح کبر نہیں لگے گا میں نے یاد آگیا کہ صحابی دا واقع حضور نے صحابی نے بھیجیا کہ خلالے صحابی کو جا کے زکاة لیا وہ دوسری پر شہر وہ نہ ریکھیا انہیسی وہ چلے گئے جدو اس پینڈج پہنچے انہا نام بائیو ڈاٹا پوچھیا انہا کیا فلانا کام جدو تھے پہنچ گئے تے صحابی نے ملے تے صحابی نے پوچھ دینے تیرا نا ایوئی ہے نہ کہا جی اے نا ہے تیرے کل جانور کنے نے گاما کنیا نے اونٹ کنے نے بکرے کنے نے انہوں تداد کم دستہ ہے دس دس گاما نے میرے کل پانچ بکریاں نے میں نے پوری فکر نہیں دے رہے اوہ دی تداد سومہ میں سی لیکن وہ دستہ کیے میرے انہیں نے انہیں نے او صحابی جرے کاسد جرے لمن گیا ہیں اوہ واقع دینے تیرے بچے کینے نے ہندہ جی دو وہ حران ہو گئے کہ بارو پچھے ہیں دو آنڈے نے انہیں چار بچے نے اے آنڈا دو نے پیر انہوں نے پچھا تیری عمر کینی ہے اوہ صحابی آنڈا جی دو سال اوہ دو ہسا لگتے انہوں نے کہا یار صحیح صحیح گالک آرہ چٹی تیری داڑی ہے کہ جی تیری عمر دو سالی ہے اوہ صحابی کی آہدہ ہے دو سال ہوئی نے میں مسلمان ہویا پہلی زندگی دی میری بیکار گئی دو بچے نے جنہیں مسلمانوں نے دو بے جے کافر نے یہ دو ہی میرے نے یہ جانور تھوڑے کیوں دس سے نہیں یہ میں اللہ دی رات دے چکیاں باقی وراسط اچھ تیریان پہ جانے جانے میں مر جانا ہے انہیں تیریان پہ لینے یہ تقسیم ہو جانا ہے یہ میرے کس کم میرات او ہے جنہاں میں اللہ دی رات دے لیا ہے تیرا بھی وہ ہیں جنہاں اللہ دی رات دے لیں گا اور اے وعد سچے نے تا دنیا تے ستر آخر اے اوہ سنت پوری اونی ائی حضرت ابا بکر صدیق علیہ اے اوہ سنت پوری اونی ائی حضرت امرے فروغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابہ اکرام بھی سنت ہے اور بھر ہوتا نہیں ساڑے پیر مانگ دے اس سانو کچھ دینا چاہدے سوال کیتا نا پہلے کافلے جسے جا کے کام کر دے ہو پیر کھانے جا کے تو انہاں آیا کہا جنہاں فقیر لنگر کھان دے لیں ان دیکھ اس عفضے ٹھیکے میں کام کرال ہوتے ہو زیادہ بہتر ہے خرچہ بچ جاوے گا ان تین سو بندہ جاوے سانجی صبح و دوپیر شام ایورج کر لو خرچہ کر لو پھر پندرہ دن دس دن دا کر لو ایک کمیٹی نے آیا کہ جی اسے اگر انہاں خرچے تھے چھیکے تھے کام قرار ہوئی تھے سستہ پہ جاوے گا حضور نے کی فرمایا حضور نے فرمایا ان کو وہ فیض کیسے ملے گا پکانے والے کو بھی فیض کھلانے والے کو بھی فیض اور فیزیکلی پیر کھانے کا کام کرنا یہ نفس کو کچلتا ہے اے ہیںوں کم اس ہنو پیرہ انہیں سادت دیتی ہے اے نہیں بیکنا میرے دس روپیے نہیں اے نہیں یار ستر دی اٹی لے کے لیے سی آگئے عورت حضرت یوسف علیہ السلام دی جو تو خرید آ رہی ہوئی بولی لگی ایک عورت ستر دی اٹی لے کے آگئے لوگاں کیا مائی یہ تھے بڑے بڑے پیسے آنے آئے انہیں تو کتے انہیں آگیا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تبارک تعالی یوسف دے خریدارانو وکریا کرنگے سردنگے میرا نام خریدارانو فقیرو اپنا نام لکھا لاؤ زندگی دا پتا نہیں کس مورتے آ جانئے اگر تیرا نام لکھیا ہوئے گا تو فخر نہ کنے گا دس رفے ویر پہ شرم نہ کھا جئے لیے تیرے یہ دس دے ایک کسے دے لکھرنو نتیر چنگے ہیں تیرے یہ ویر پہ ایک کسے دے پنجان حضانہ دے نتیر چنگے ہیں اے تو آج زی انکساری نہ دے رہے آئے بڑی محبت نہ دے رہے آئے دل وچة ترے ترک بھی آئے کاش میرا رب منو زیادہ دلدار کاج متی اعلان کرد نے پانچ پانچ دس آزار کردنے پیشانی گانا پیر تو بلے شاہ ربوں ملدئی جڑا پیر تو تانمان بارے پیر تو ساڑھیں پینسے دی لڑ کوئی نہیں پیر تو ساڑھی کسی چیز دی لڑ کوئی نہیں یہ تو ویسی انہوں نے سکھا ہے کہ تینوں ایک ٹائم دیتا ہے ایک موقع دیتا ہے لیلہ ورنہ وہ کہہ دے میں تو بھوجانا ہے اگر وہ گناہ گار چور نو نیکو کار بڑا دی لینے اگر تو سرکار مدینہ دے دور میں جانے تو دو میکنا ہے کیا سرکار مدینہ جنہ دے خاطر جنت بچو چیزا آ سکتی ہیں کیا وہ یہ چیز نسن کر سکتے کر سکتے ہیں لیکن اپنے جنہیں کلوز سانوں انہوں نے کچھ مرتبہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو کچھ لے کے دینا چاہتے ہیں این جی حضرت امیر امیر امیردہ زمانہ نہیں بیکھیا سو اگر وہ دریائے لیل نواخ دیلے رکا لکھے دینے تھی وہ چالپ ہوندہ ہے جہ زمین نواخ دیلے تیل باہر کٹ دے تھی تیل باہر آ جانتا ہے کی خیالیں وہ کہن دے تھی ہونا جانتا ہے وہ تے بڑے اُٹھے نے انہوں نے تے غلامہ دے کی شاہ نے پیر میر علی شاہ صاحب واقعہ نے سنیا سو حضرت مرزا قادعہ نے اعلان کیتا کہ میں نبی ہاں پیر میر علی شاہ صاحب نے کی فرمایا مناظرہ ہویا نا بڑے بڑے مولوی مگر لابی آیا پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا آئے کلم پہ یہی یہ تو سچا نبی ہے انواخ لکھے تیرا کرما پھر وہ بڑے جدو تونے منتر شو کر دا ہے وہ نہیں چل دیا لیٹینہ جاندہ بار بار اتھے جا کے چلا کردہ ہے پڑدہ ہے درود پڑدہ ہے پھر آکے ماردہ ہے اخیر کے لیٹینہ چی مار جاندہ ہے طریق پڑھ کے بڑے حاجبی اسی مسلمان لکھنے آئے واش روما آگے قادعہ نہیں آنے پھر پیر میر علی شاہ صاحب نے کی فرمایا کلم لکھ میرے نبی دا کلم آنے کچھ ہو تو نہیں بولیا کوئی منتر تو نہیں بولیا جب وہ آکے ہیں لکھ میرے نبی دا کلم آنے کلم نے لکھنا شروع کرتا ہے رب نے انہوں طاقت دیتی ہوئی ہے لیکن اے فقیروں تینوں کچھ نواز نہ چاہ دینا تیرا نہ آگے پیش کرنا چاہ دینا پانچ روپے دس روپے دے کے نہ ہی لکھا لگے نہ شرم کھا رہا اے نہ سمجھ یار میں دس روپے دے رہے ہیں نہیں حضرت ابابا کا صدیق کمیں مقام زیادہ لیا حضرت امیر عمر فرمودے نے آج تو میں نیکیاں چاکے نکل جاؤں گا میں ساری دولت دا آدھ جڑا ہے نا اے حضور جتا حضرت سمانے گلی آپ عمر فرمودے نے ساری دولت دا تریہ ایسا اے تریہ ایسا ستر کھچرا ہوں ستر اوڑ جڑے لے اے لڑے گئے کنہ علاج کنی دولت ہوئے گی تے جدو حضرت ابابا کا صدیق دیواری آئی تے ہیک ہاتھ میں چھاپر آخ لاؤ ایک کوٹڑی گشڑی آخ لاؤ اسنا پکڑ کے لیا کے گے رکھ لیتا حضور نے پچھا اے صدیق گھر کی چھڑکیں ہیں آپ ہمایہ یاد ملا تھوڑی محبت اللہ دی محبت گھر چھڑا ہیں باقی سارا لیا اے صدیقی ہیں غفاری ہیں تیر سونا سایم زفر جن دے کن انہا رکبہ ہوئے زمین ہوئے اپنے پیوٹوں کے میں لنگتیں خدا کر دیتے اے طریقہ سالو پیراندر سے آئے اے اس واسطے ان دے شرم آلی گالکوئے نہیں کل جن اعلان ہوئے قیامت دن ہوئے پچھا جا دے گا ہاں بھئی کل صدو اعلان کی تہا میرے محبوب کی خدمت کی تھی ہے دہر پہ یہ نات آئی جائے گا بس ایک آفیلہ دعا سارے واسطے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمائے اور کل بے ضرور ہونا ہے انشاءاللہ بسم اللہ محبوب کی خدمت کی تھی ہے محمد وعلاوی وصحاب ببارک ربنا ظلمنا نفسنا وان لم تغفر لنا و ترحمنا لنا کوننا من القاسرین ربنا آتینا پی دنیا حسنتوں وان پی الاخرات حسنتوں وان کن عذاب النار وان کن عذاب القبر وان کن عذاب الحشر وان کن عذاب السکر وان کن عذاب المیزان کریمہ ببکشہ برحال ماہ کے ہستم اسیرے کمندی ہوا ہمارے گناہوں سے لرز زمین تیری ذات مولا غفور رحیم کھار ہیں بدکار ہیں زلت میں لوبے ہوئے ہیں جیسے بھی ہیں مولا تیرے محبوب کی امت سے ہیں اے پر ودگان سانو منگر دوال کرلی تینو دیمر دوال کرلی عطا کرتے ساڑے عاملہ نمہ بے اپنی رحمت بے جتنے بھی دوست آئیں دلی مراتہ پوری افرم سرکار امدنہ دی محبت افرم حق سجن پیر اللہ تیرا رتبہ کا مال تیرا رتبہ کا مال تمہیں پیر لج پال اللہ باد وال تیرا فیض بے مثال تیرا فیض بے مثال تیرا منگتا مال و مال اللہ باد وال اللہ بادی لانو کنڈیاں نی پایاں خلق دیوانی ہوئی جنا راما تو میرا سجن لنگے آ اجیوی آوے خش بوئی تیرے چہرے دا نور تیرے چہرے دا نور دے دا ڈاڈائی سرور اللہ باد وال تیرا رتبہ کا مال تیرا رتبہ کا مال تمہیں پیر لج پال اللہ باد وال تیرا فیض بے مثال تیرا فیض بے مثال تیرا منگتا مال و مال اللہ باد وال اللہ 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 تا ذکر سکھایا انگل مبارک دل تے رکھ کے مردہ دل جوایا ہوئی دنیا حیران بنا کیوے میں احسان اللہ باد وال آئے ہوئی دنیا حیران بنا کیوے میں احسان اللہ باد وال آئے تیرا رتبہ کا مال تیرا رتبہ کا مال تمہیں پیر لج پال اللہ باد وال آئے ہجر تیرے وچے برسن اکھیاں جی میں ساون میدیا کنیاں بکتے نیزات ایمان بچاویں کفن نو پاویں تنیاں آئے میری بنا میری کبر سجن یار میری میرے کبر سجن یار کر دیمی گل زار اللہ باد وال آئے گن کے سنا ماں کیڑے کیڑے پیرے سجن سائیں گو سل آزم وڑے اور غریب دے ویڑے جی میں کلی ایوب جی میں کلی ایوب وڑے آ رب دا محبوب اللہ باد والے آ جی میں کلی ایوب وڑے آ رب دا محبوب اللہ باد والے آ تیرا رتبہ کا مال تمہیں پیر لج پالے اللہ باد والے آ اللہ اعبادی میں خانے تو جس جام غفاری پیتے کام آ دے تُسا باز بنا آئے کنڈے آ دے پھل کی تے آکھیں ریاست تکیر میرے کھلنے نسی قبضه اب آپ رسطا بنا دے پھل میں شکریہ اب آپ رسطا بنا دے پھلا پھل میں آئے موسیقی